بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں اٹھارہ اپریل دوہزار بیس کی کرونا کی بارے میں آداد و شمار کے ساتھ آپ کی سامنے حاضر ہوں کل تک اکیس ازار دو سو بھاتر کیسز ہم ٹیسٹ کر چکے تھے ان میں سے دوہزار دو سو سترہ پوزیٹیو تھے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ہم نے ایک ہزار چھے سو چھے سٹھ ٹیسٹ کیے ہیں اور پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ایک سو ارتیس اور پوزیٹیو لوگ آئے اس طریقے سے آج تک ٹوٹل بائیس ہزار نو سو ارتیس ٹیسٹ ہم کر چکے ہیں سوبہ سندھ میں اور دوہزار تین سو پچپن پوزیٹیو آئے ہیں جہاں تک ٹھیک ہونے والے لوگوں کی تعداد جو کیور ہوئے ٹوٹل فائیو نائنٹی ٹو ہے آج کی تاریخ میں یارہ اور یہ ٹوٹل جو انفیکٹیڈ لوگ ہیں ان کے چھپیس فیصد لوگ کیور ہو چکے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کرونا وائرس سے ایک شخص کی وفات ہوئی ہے اور ٹوٹل ملا کے یہ اٹھالیس ہو گئے ہیں جو کہ ہمارے انفیکٹیڈ لوگوں کا ٹوٹل کیسز ہیں ان کا دو فیصد ہے ایک ہزار سات سو پندرہ لوگ ابھی انڈر ٹویٹمنٹ ہیں جن میں سے 951 ہوم آئیسولیشن میں ہیں گورنٹ آئیسولیشن سینٹرز میں چار سو پچھتر لوگ ہیں اور اسپتالوں میں ٹو ایٹی نائن لوگ ہیں تشویش کی توڑی بات یہ ہے کہ جیسے میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا کچھ گنجان علاقوں میں اوازی والے علاقوں میں کچھ کانٹیکٹس ان لوگوں کے جو پہلے پوزٹیو آئے تھے ان کانٹیکٹ ٹریسنگ کی ہم نے اور ان کانٹیکٹ ٹریسنگ کے پاتھ مزید اور لوگ کھارہ در لیاری لی مارکٹ بیہار کالونی ان علاقوں میں پوزٹیو آئے ہیں ڈسٹرکٹ ایسٹ میں بھی کچھ کانٹیکٹ ٹریسنگ سے زیادہ لوگ پوزٹیو آئے ہیں ہم نے ان علاقوں کے لیے ایک سٹرائٹیجی بنائی ہے کہ ہم مزید اگریسیو ٹیسٹنگ کر سکیں اور ان علاقوں میں اگر وبا پھیلی ہے تو اس کو جلدی ایڈنٹیفائی کریں اور اس کو کنٹرول کر سکیں